انسلیں آسان نہیں ہوتیں من پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نظریات چاہیے پرنسپلز چاہیے اصول چاہیے خواب دیکھنے کا پرمیٹ چاہیے خوابوں کو تکمیل کرنے کا پرسیپسنل سرٹیفیکٹ چاہیے تو پہلے اپنے خوابوں کو جسٹیفائی کرو اپنے اندر کہ is it the right for me to dream or not اگر تمہارا چلیجہ اندر سے تمہیں کہتا ہے کہ I allow you and I certify you اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ہاں تُو یہ خواب دیکھ سکتا ہے اور جب اندر سے من کی پوری سائیکولوجی تیرے ساتھ تھڑی ہوگی تو تجھے پتہ ہوگا جب ہٹے پڑیں گی آگے جا کے جب ریجیکشنز اور سیاستے اور پولیٹکس کھیلی جائے گی تیلیوزن کے خلاف تو تیرے اندر کا آپ تیری اندر کی فوج تیرے ساتھ تھڑی ہوگی تو گرے گا نہیں اس ٹینک پر But N.F.P. صلی اللہ علیہ وسلم سے It is organized Mentally nourished Perceptionally nurtured It is balanced It is strengthened up with اصول Values Academics and education صلاحال جسدو کلہو طوفان جتنے بھی سامنے کھڑو انسان کا جسم پر فارم کر کے دکھائے گا اس ٹائم پر وعظاق فسطت وعظاق فسطت And if the heart is not balanced With academics Principles اصول زبابت قواعد اقائد نظریات تفکر Contemplation Perception Reason Rationality Thinking Balances Equilibrium Oughts And the not And the oughts To do in this life تو انسان کا جسم زندگی کی جنگ میں فسطت جسدو کلو گر جائے گا ہار مان جائے گا وہ شک کی واضیوں میں جائے گا وہ شباب کی واضیوں میں جائے گا وہ desire میں مر جائے گا وہ doubt میں چلا جائے گا کیونکہ زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لئے اپنا اللہوہ منوانے کے لئے اپنا signature منوانے کے لئے اپنا علم منوانے کے لئے اپنا گردہ منوانے کے لئے اپنا رسک منوانے کے لئے یہ منوانے کے لئے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کام کو ایسے کر دیا جائے اپنے آپ کو کنونس کرنا پہلے پڑتا ہے قوموں کو بعد میں کنونس کیا جاتا ہے جو شخص خود کنونس نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے ویجن کو لوگوں میں اتارے گا وہ کیسے ٹیم بیلڈ کرے گا کیونکہ خود جب اسے پتا ہوگا اس لئے عربی کا موقولہ ہے من ادرہ کا سیاست نفسی فکر ادرہ کا سیاست ناس the one who masters the politics of his own mental minds the one who masters the politics of his own demented perception the one who masters the one who becomes the commander of his own thinking in his rationality will learn to master the mind of people جو اپنے نفس کے اوپر empowered ہوگا جو اپنی desires کو مو دے سکتا ہے جو اپنے شک کو اپنے اس گری کو اپنے ان شبہات کو اپنی اس انسونٹیڈی کو اپنے اس استراب کو اپنے اس غم کو اپنے اس دکھ کو اپنے اس عشق کو اپنے اس passion کو اپنے اس ماضی کو وہ demented واضیوں کو وہ گزری کی دکھوں کو وہ راتوں کی تنہائیوں کو وہ لوگوں کی دھدکاروں کو وہ کلیجوں پہ چھوڑوں کو اور چھاتیوں کے اوپر خنجروں کو اور اپنی کمروں کے اوپر ان تلواروں کو پرداشت نہیں کر سکا وہ قوم میں کیسے ہوتلا ڈال سکتا ہے وہ لوگوں میں کیسے ہوتلا ڈال سکتا ہے How is it possible کہ وہ خود کنن نہ بنا ہو How is it possible کہ وہ خود آگ میں جلانا ہو How is it possible کہ اس نے خود تھپڑ نہیں کھائے ہو How is it possible جب اس نے دردر اپنے ویجن کی بھیگ نہ مانگی ہو How is it possible جب اس نے لوگوں کو سکور کیا ہو انہیں ٹرین کیا ہو انہیں مائن سیٹ ان کا تیار کیا ہو وہ دو روپے پر اس کو چھوڑ کے چلی جاتے ہو کوئی بیس روپے پر اس کے ساتھ دھگا کر کے چلی جاتے ہو وہ سلطنتیں بنائے گا زندگی میں No it's not like that اس لیے ہر لیڈر کو ہر آدمی کو ہر شخص کو پہلے اپنے اس جسم کی فوج کو اپنے انڈر لانا پڑتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک فوج بناتا ہے پھر وہ ٹیم ایک دنیا میں مائن آس پرفارمنس دیتی ہے تو یہ محض جذباتوں کا گیم نہیں ہے اس میں conviction چاہیے certainty چاہیے یقین چاہیے positivity چاہیے optimism چاہیے برداشت چاہیے صبر چاہیے patience چاہیے consistency چاہیے certainty چاہیے یہ ساری چیزیں انسان میں تبائیں گی جب اس کا emotional quotient is governed ruled organized and dominated by the perceptional values he has تو motivation emotional نہ رکھیں emotions وہاں استعمال کرنا میرا ٹیپ اگر لینا ہے اگر ہمیں استادما یہ آخری بیگ رکھنا ہے جہاں بالکل ہی کچھ نہ ہوا تو then motivate yourself with the emotion لیکن principled بنو اگر تم اصولوں ضوابط قوائد perceptional basis پہ کام اٹھاؤگے نا زندگی کا اگلا کچھ بھی کر لے تمہیں پتا ہوگا یہ life اس سفر کا part ہے تم unaware نہیں ہوگے تم contain کر سکوگے چہرے پہ جھوریاں نہیں پڑیں گی چماتوں اور تھپڑوں اور وقتوں کے وقت لوگ تمہیں identify نہیں کر سکیں گے لوگ جات نہیں سکیں گے تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے تمہیں study کرنا آسان نہیں ہوگا تمہیں گرانا آسان نہیں ہوگا تمہارے facial expression balanced ہوں گے تمہیں اٹھانا اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوگا تمہیں پتا ہے جب تمہیں fantasy island میں افثانوں کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنانے جاؤگے نا تو تمہیں لگے گا کہ جو movies کے اندر happy ending ہو جاتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوگی ان کے وہ افثانے ہیں so be literal and be realistic and be original and be principled اصولوں کے ساتھ اس میں آئے ہیں اور دیکھیں ایک time آئے گا جب آپ کو motivate کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اندر نصال امار اور تم بیسو کیونکہ انسان کا نفس ہے ایک time آئے گا آپ کا نفس آپ کو خود motivate کرے گا آپ کو lecture سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنے آپ کو motivate کر لیں گے آگے چلنے کے لیے آپ خود ہی desire سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی doubt سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی confusion سے لڑ جائیں گے مگر ایک harnessing اور hammering کے بعد انسان کا mind اس کا غلام بنتا ہے پہلے تو وہ اسے اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے emotional quotient کے ضرور جب اس نے انسان کو جب انسان زندگی میں غلامی سے عداد ہونے لگتا ہے تو نفس اتنا سیان ہے نفس آ کے emotions کو تھوڑی سی مرچ لگاتا ہے تو وہ اس کی walk کو emotionally destroy کرتا ہے غصے میں ڈال دے گا امیدوں میں ڈال دے گا فلان جگہ ڈال دے گا کہ یہ ایک ایسا بھنڈ مار دے یہ آگے جانا سکے اس لیے اپنے emotions کو control کرنا سیکھیں اس رستے میں دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست مت بنائیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے کلیجے میں برداشت ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے broadness ہونی چاہیے acceptability ہونی چاہیے diversity ہونی چاہیے station to station بڑھنے کے لیے resource چاہیے ہوتا ہے last line resource چاہیے ہوتا ہے لوگ چاہیے ہوتا ہے اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے اپنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے ایک یقین چاہیے ہوتا ہے صبر چاہیے ہوتا ہے certainty چاہیے ہوتا ہے یہ دوام چاہیے ہوتا ہے استقلال چاہیے ہوتا ہے یہ محض گانے لگا کے موٹیویٹ نہیں کر سکتا یہ محض سگریٹے پی کے موٹیویٹ نہیں کر سکتا یہ محض نشے کر کے یہ محض پارٹیاں کر کے نہیں ہو سکتا you have to be focused you have to keep nailing and hammering yourself till a time vision آپ ہی vision بن جائیں گے آپ دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لیے آپ ہی signature بن جائیں گے ایک vision کا لوگ آپ کو court کریں گے اور لوگوں کو دوسروں کو court نہیں کرنا پڑے گا ایسی performances ہوتی ہیں جس سے self motivation کھڑی ہوتی ہیں محض لوگوں کی تقریریں سننا بند کرو خود ایک تقریر بنو اپنے اندر لوگوں کے کلیجوں کو سننا بند کرو وہ صحیح ہونا چاہیے خود ایک جگر بنو خود ایک کلیجہ بنو صبر اور برداشت کی ایسی مثال بنو اپنے اندر اپنی عزت کرنا سیکھو تکبر اور self اعتماد میں فرق یہ ہوتا ہے تکبر بغیر دلیل کی ہوتا ہے self اعتماد مہنتوں کے بعد ہوتا ہے اپنے اوپر تکبر کبھی نہیں کرنا بیٹا کسی کو حقیر نہ سمجھنا اعتماد رکھنا مگر اعتماد کے ساتھ کسی کو حقیر بطر الحق بغم کو ناز نہیں کرنا سفر لمبے ہیں بہت فیلیر آئے گا بہت پیر اکھڑیں گے بہت وادیاں ہلیں گی اور اللہ نے ویلیس کو اس لیے تو کہا تھا کہ میں زیادہ گیم کو تف کر دیتا اس نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ میں اللہ تُو نے آدم کو میرے اوپر سپریوریٹی دی میں آگے ٹیچھے رائٹ لیفٹ سورہ رات میں کہتا ہے اللہ میں ثابت کر دوں گا اللہ نے بھی پھر آگے چیلنج کیا کہ ہم چیلنج کو اور بڑھاتے ہیں تو اسے دیکھ سکتا ہے یہ تجھے دیکھ نہیں سکتا تو اس کے کلیجے میں وسوسے ڈال سکتا ہے یہ جنوں کے اندر انسان جنوں کو وسوسے نہیں دے سکتا تو اس کے خون میں جا سکتا ہے یہ تیرے خون میں نہیں جا سکتا تو اس کے مال دولت میں شریک ہو سکتا ہے یہ تیری مال دولت میں شریک نہیں ہو سکتا واجلیب علیہم بخیلی کا ورجلی تجھے میں آرمیز دیتا ہوں پیادے دیتا ہوں رسورسز دیتا ہوں میرا چیلنج تو سن آدم کا بچہ بغیر جنتوں کو دیکھے بغیر جہنموں کو دیکھے بغیر نبیوں کو دیکھے بغیر اللہ کو دیکھے اور بغیر جبریل اور اس کی فوج کو دیکھے وہ نہ اس دنیا میں پرفارم کرے تو پھر کوئی اس بات کو لکھ دیں یہ تجھے پرفارم کر کے دکھائے گا اس لیے ایک بریڈ انسانوں کی ہے جو اندیکھی باگیوں میں بھی پرفارم کرنے کے لیے بنی ہے جنہیں کبھی شک نہیں ہلا سکتا جنہیں کبھی شبہات نہیں ہلا سکتے جنہیں کبھی شہواات نہیں ہلا سکتی جنہیں کبھی ڈیزائرز نہیں ہلا سکتے جنگوں کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو اور ان جنگوں کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو اپنا کلیجہ دیں اپنا جگر دیں اپنا سینہ دیں وہ اعترام دیں کہ وہ کہہ سکے کہ انیمیز حاصل ایک اچھاں اپنے اچھاں اچھاں اس جنگ میں اصولوں کے ساتھ لڑنا اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تم اسے تھپڑ نہیں ماننا تم اسے گلے لگانا تمہاری پرسنیلیٹی ہوگی جو لوگوں کو قائل کرے گی کم سے کم ریسورس کے اندر جب پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے لوگ نہیں ہیں The hit is not there and the click is not there لوگوں کو کیسے قائل کرو گے جو خود ڈوبے ہیں اپنے اندر اس کے لیے اپنی ذات کے مسئلوں سے ازاد ہونا پڑے گا ایسے لمحات میں موٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی میں ٹیپ اور سیڈی نہیں لگانی پڑتی اپنے کلیجے کے اندر سے خود موٹیویشن آتی ہے کہ میں فور بیرر ہوں اس ویشن کا میں اس کا فاؤنڈر ہوں اس تھوٹ کا میں اپنے آپ کو وہ اتنی ایوریج پر سیٹل نہیں کر سکتا میں لکھ کے جاؤں گا اور اگر کچھ نہ بھی بنا سکا تو اینڈ بے روسترم کے اپنا کھڑو کے اپنا غم بھیج جاؤں گا کئی سنی بات میں کوئی غلطی ہو تو ہم ماغرہ چاہتے ہیں جو حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا دعوات ردوانان الحمدللہ رب العالمین جدا کم اللہ خیش